دوستو آپ سبی کا اس پیارے چینل میں بہت بہت خوش آمدید میں پھر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیا وظیفہ اور ایک نئی ویڈیو اس سے پہلے میں آپ تمامی دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو اپنے مومن بھائیوں کو ایک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی کامیاب ہے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو پریشان رہتے ہیں اپنے چہرے کے دنگ سے کہ ہمارے چہرے پر نور کیوں نہیں رہتا جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی کرم کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو پہلے سے بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں اگر حقیقت میں آپ کو اپنا چہرہ نورانی اور خوبصورت بنانا ہے تو آپ نماز کی پابندی کریں کیونکہ جہاں سے ساری دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نماز کی طاقت شروع ہوتی ہے اس لئے ہم لے کر آئے ہیں ایسا وظیفہ جس کو کرنے کے بعد آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے وظیفہ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے بعد نماز اشا یعنی اشا کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اگر وضو نہ ہو تو اچھی طرح وضو کریں پھر اگارہ مرتبہ دورو شریف پڑھیں پھر اگارہ مرتبہ یا مصورو یا مصورو عربی میں یا مصورو ہندی میں یا مصورو انگلیش میں اس کو آپ یاد کر لیں اس کو اگارہ مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں اگارہ مرتبہ دورو شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر پھر لیں انشاءاللہ ضرور آپ کا چہرہ کچھ ہی دینوں میں بہت ہی حسین و جمیل ہو جائے گا اس عمل کو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ